شفیعینا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعین الہ العالمین اپنے کرم کا فضل کا خیر اور عفیت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں آپ کے محبوب کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں اے اللہ اس مبارک نام کی آپ بڑی لاج رکھتے ہیں آپ نے اپنے پاک کلام میں اس نام کو بھی ذکر فرمایا ہے اور اس نام کے اوصاف اور اس کے کمالات کو بھی ذکر فرمایا ہے آپ نے تو اپنے محبوب کے نام پر ایک پوری صورت صورت محمد اتاری ہے اے کریم آقا جس نام کی عظمت آپ کی نظر میں اتنی زیادہ ہو ہمارے دل میں بھی اس نام نامی کی قدر منزلت محبت پیدا فرما دیجئے اے اللہ اس نام کی لاج رکھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جن کی سنتوں پر غیر تحقیق کر کر کے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم نبی کے نام لینے والے اپنے نبی کی سنتوں سے دور ہیں اسی لئے آج ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں الہ العالمین اے اللہ ہدایت دینے والے آپ ہیں اب تک جو ہمارے دلوں پہ دنیا کی مہر لگی ہوئی تھی اس کو ختم کر کے اپنے نبی کی محبت کی مہر لگا دیجئے اے اللہ نبی کا عشق عطا فرما دیجئے اے کریم آقا نبی سے سچا تعلق نصیف فرما اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی غلامی کے صدق عزت کا مالک بنا دے کھویا ہوا وقار عطا فرما دے اے اللہ اس امت کے اندر پیدا ہونے کا جو حق اور فرض ہے اور نبی نے جو اعتماد اس امت پہ ظاہر فرمایا اور بھروسہ جتا کر کے امت کو کام سونپ کر کے گئے ہیں الہ العالمین ہمیں نبی کے نام کے ساتھ ساتھ نبی کے کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں نبی کے دین کی ترجمانی کے لئے قبول فرما لیجئے اے اللہ اس دین کے پرچم کو بلند کرنے اے اللہ اس کے پیغام کو عالم میں پہنچانے کے لئے قبول فرما لیجئے مولا اے کریم ہماری نسلوں کے اندر نبی کے عشاق اور ان کے نام کے اور کام کے دعائی اور شہدائی پیدا فرمائیے اے کریم آقا جب آخری وقت ہو اس وقت میں نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ہماری زبانوں پر جاری فرما دیجئے کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے اے اللہ جب قبر میں ان سے متعلق سوال ہو تو ان کے بارے میں جواب آسانی سے ہماری زبانوں پر چڑھا دیجئے الہ العالمین میدان محشر میں ہماری اور ہمارے آقا کی ملاقات آسان فرما دیجئے اے اللہ ہم اپنے نبی کے کام کو کرتے کرتے دنیا سے جانا چاہتے ہیں الہ العالمین اگر آج باطل طاقتیں آج اگر شر پسند لوگ نبی کی ذات کو میلہ کرنے کی گندی کوشش کرتے ہیں اے اللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اب سے ہمارا کام نبی کے نام کو اچھا کرنا ہے نبی کے کردار کو بتلانا ہے نبی کی عادت اور اخلاق کو اپنانا ہے نبی کی صورت اور سیرت سے اپنی زندگی کو سجانا ہے اے کریم آقا ہمیں نبی کی سنتوں کا شوق عطا فرما گھروں کے اندر ان سنتوں کا عشق نصیب فرما اے اللہ ہمارے مردوں عورتوں بڑھوں بچوں جوانوں کو نبی کی سنتوں کی تڑپ اور لگن عطا فرما دیجئے اے اللہ دنیا کے پیچھے چلنے کو ہم فخر سمجھنے لگے ہیں نبی کی سنت اپنانے میں ہمیں شرم آنے لگی ہے مولا کریم اس شرم کو ہمیں گناہ کرتے وقت عطا فرما دیا کیجئے اے اللہ جب ہمیں شیطان بہکانے لگے تب ہمیں شرم آنے لگے اے اللہ نبی کے کام کو کرنے میں اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے میں کیسی شرم جس سے آپ راضی ہوتے ہوں نبی کا دل خوش ہوتا ہو اے اللہ ہمیں کھلے دل کے ساتھ اوروں کو دعوت دیتے ہوئے نبی کی سنتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اس پاک نام کی برکت سے اس کے صدقے میں ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے ہمارے بہت سے ضعیف لوگ اے اللہ ٹھنڈ کے موسم میں بھی آپ کے محبوب کے نام کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں الہ العالمین آپ تو نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں اے اللہ اس امت کا سر فخر سے آپ نے اپنے نبی کے صدقے میں اوچھا کیا ہے اے کریم آقا جیسے آپ نے دنیا میں رتبہ بلند آتا فرمایا قیامت میں بھی عزت کی زندگی آتا فرما دیجئے اے اللہ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے مولا کریم اے اللہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کی نظر ان پر پڑے الہ العالمین بلا حساب اور کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما اے اللہ بلا حساب اور کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما اے اللہ ہم وہی بات کہتے ہیں جو کسی شاعر نے کہی ہے کہ اے کریم آقا اگر آپ قیامت کے دن ہمارا حساب لینا ضروری بھی سمجھیں تو آپ تو مالک ہیں آپ کو بھلا کون رکھ سکتا ہے لیکن اتنی سی گزارش ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر کہ آقا کی نظروں سے چھپا کر کے حساب لے لیجئے گا اے اللہ ہماری وجہ سے ہمارے نبی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے مولا کریم ہمیں اس دنیا میں اپنے نبی کے کام کو لے کر کے کھڑا ہونے والا عالم میں چلنے پھرنے والا بنا دیجئے جہاں جہاں آپ کے محبوب کی سنت اور شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے اے اللہ جس لائن سے بھی ہو رہا ہے مدرسے کی لائن سے خانقاہ کی لائن سے دعوت و تبنیغ کی لائن سے یا اس کے علاوہ اور جتنی بھی شعب دین کے نبی نے قائم کیے تھے اے اللہ امت میں جہاں جہاں وہ کام ہو رہے ہیں آپ کو پسند ہیں محبوب کے طریقے کے مطابق ہیں اے اللہ ان کو چار چاند لگا دیجئے ان کو ترقیات عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارا حصہ دین کے ہر شعبے میں مقدر فرما اے اللہ ہمیں کل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم اپنے نبی کے ظاہری جسم جسے کو اور ان کی صورت اور شکل کو بھی اپنے لئے نمونہ سمجھتے ہیں اور نبی کے اخلاق تو سب کچھ ہیں اے اللہ ہمیں نبی کا بنا دیجئے اے اللہ ہمیں نبی کا بنا دیجئے اے اللہ جتنی دعائیں نبی نے خیر کی مانگی ہیں ان سب میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما اور جتنے فتنوں سے اور شرور سے ہمارے نبی نے آفتوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم غلام بھی انہی ساری چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں مولا کریم اپنی پناہ نصیب فرمائیے الہ العالمین اپنے فضل اور قرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی نیک اور جائز تمناوں کو پورا فرما دیجئے اے اللہ اس مجمع کے حاضرین کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے الہ العالمین اس محفل کو قبول فرما دیجئے اے اللہ اس کے کارکنان کو کوشش کرنے والوں کو تعاون کرنے والوں کو انتظام کرنے والوں کو اور اس محلے کے آنے والوں کو جنہوں نے اس مجلس کو سجایا ہے اے اللہ محبت سے اپنے آپ کو یہاں لا کر کے بٹھلایا الہ العالمین اے اللہ اس بیٹھنے کو اپنی جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ جنتوں میں ایسے ہی پاکیزہ جگہ پر بیٹھنا نصیب فرما دیجئے نبی کی محفلوں میں بیٹھنا نصیب فرما دیجئے اے کریم آقا اپنے کرم سے ہماری دونوں جہانوں کی بھلائی مقدر فرما اے اللہ ہر طرح کی قید اور زلت سے ہر طرح کی آفت اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرما الہ العالمین ہم دیندار لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں ان کی شکل و صورت بنا رکھی ہے اے اللہ آپ اپنے دین کے خادموں کی تو لاج رکھتے ہی ہیں ہم نے بھی انہی کا حلیہ انہی کسی شباہت اختیار کر رکھی ہے اے اللہ ان کے صدقے ہمارے بھی عامال کو قبول فرما لیجئے اخلاص اور استقامت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہمیں مرتے دمتلک اپنے محبوب کے طریقے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئی اور ہمارے بھائیوں کے بزرگوں کے دلوں میں بہت ساری جائز ہاجتے ہیں آپ ہر ایک کے دل سے واقف ہیں اللہ جس کو جو بہتر ہے جس کے حق میں جو خیر مقدر ہو وہ عطا فرما دیجئے اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین